دوستان کے اندر ہم کو آزادی کے لیے لڑنے والا کوئی بتایا نہیں جاتا تو پھر ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کو بتایا جائے کہ اس پیتر سال کے عرصہ میں کیا انگریز اتمنان کے ساتھ اقتدار کے مزے لوٹا رہا تھا کیا انگریز سکون سے اتمنان کی نیند سوتا رہا تھا کاش اگر آپ کے پاس ویلیم ہنٹر اور دیگر ہندوستان سے متلکہ انگریز افسروں اور جرنیلوں کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ کا جواب یقینا نفی میں ہوگا آپ کہیں گے کہ اس پیتر سال کے عرصہ میں انگریز ایک رات کے لیے بھی چین کی نید نہیں سو پایا تھا اسے ہر آن بنگال بہار روحیل کھنڈ کی شورچوں کے پشت پناہوں کی تلاش رہی تھی اسے ہر لمحے سرحد یاگستان سے آنے والی انگریزی فوج جو کہ مجاہدین کے خلاف لڑ رہی تھی اس کے نقصان کی سب نے اسے بے چین رکھتی تھی انگریز کو اس پیتر سال میں ہر لمحے ستانہ چمرکنگ اور اسمت سے آنے والی اللہ اکبر کی صدائیں اس کی نیندوں کو چھین لیتی تھی میرے بھائیو یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے بتائیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس پیتر سال کے عرصہ میں انگریز کی نیندوں میں جن بن کر گسے ہوئے تھے وہ کون لوگ تھے وہ وہی لوگ تھے جن کے کیمپ بالا کوٹ میں تھے جن کے کیمپ سرحد یاگستان میں تھے جن کی تنظیمیں بنگال اور بہار میں تھی جن کی تنظیمیں اسمت اور ستانہ میں تھی اور عزیز دوستو یہ وہی لوگ تھے جن کی جائیدادیں ضبط ہو رہی تھیں یہ وہی لوگ تھے جن کو جرم حصول ازادی میں ان کے پیشانیوں کو داغا جا رہا تھا وہی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے تھے وہی یہ منصوروں کا قبیلہ تھا جو سرے دار فانسی کو شہادت سمجھ کر ایک دوسرے کو مبارک بادیں دیا کرتے تھے عزیز دوستو یہ وہی کافلہ تھا یہ وہی گروہ تھا جو خالصتاً اس گروہ کا پیروکار تھا جس کے اندر یہ جذبہ تھا یہ ولولہ تھا کہ جب پرچم جعفر تیار تھامتا ہے وہ شہید ہوتا ہے عبداللہ بن رواحہ تھامتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں زید بن حرصہ تھامتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں خالد بن ولیہ تھامتے ہیں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے چوتھا آتا ہے اس طرح تاریخ درائل جاتی رہی جوانیاں کٹتی رہی فون بہتا رہا بچے یتیم ہوتے رہے سوہاگ نے اجڑتی رہی بڑھاپوں کے آسرے ٹوٹتے رہے بچے یتیم ہوتے رہے لاشے تڑکتے رہے مگر رب کا قرآن اونچہ ہوتا رہا محمد کا فرمان بلند ہوتا رہا اس بجتر سال کے عرصہ میں وہی لوگ تھے انگریز سے ٹکرانے والے وہی لوگ تھے جن کو انگریز اور اس کے ہاشیہ نشین وہاہبی کہہ کر باغی شمار کر رہے تھے پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ پاکستان کا مدرہ بکیا وہاہبیوں کا گروہ جن کے دم سے کالا پانی آباد تھا شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی مقتلگاہ میں پونے دو لاکھ افراد وہ انہوں نے اپنی جانے دی جن کے نام قتل عام کی زود فراموشی کے باعث محفوظ نہ رہ سکے لیکن ان کی جماعت کا نام باقی رہ گیا اور ان کے خون پر جو چھاپ لگائی گئی تھی وہ ان کے وہابی ہونے کی چھاپ تھی گویا کسی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ یہ وہابی ہے انگریز استعمار اور اس کے اجنٹوں نے ہندوستان کے وہابی لیڈروں کے لیے اس کے مخبروں نے وہابی کے لفظ کو گالی بنا دیا اور فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے گوھر یگانہ بھی موجود رہے ہیں جو خود مٹ گئے لیکن اسلام کو زندہ کیا جو خود خاند ہو گئے لیکن اسلام کو صحیح حالت میں قائم رکھا جو خود غیر ملکی استعمار کے آگے ٹکراتے رہے لڑتے رہے جانے قربان کرتے رہے لیکن اپنوں کے ہاتھوں پرائیوں کے خنجروں سے دائل ہوتے رہے مرے تخبیر اہل حدیث کے دو حدود اہل حدود اہل حدود خدا میں اہل حدود اقابلے میں اہل حدود شہدائے اہل حدود شہدائے اہل حدود خدا میں اہل حدود پاکستان کا مصنف کیا مرے تخبیر تخبیر یہ وہی لوگ تھے جن کے دم سے کالا پانی آباد تھا اور کالے پانی کا ہم نے نام سنا ہے ہم مجھ کو جانتے نہیں ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی وہ جزیرہ انڈیمان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک کربو بلا کا مقام تھا کالا پانی وہ جگہ ہے جہاں سورج ہمیشہ سر پر ہی رہتا تھا اس کی نعمت زہرِ حلائل سے زیادہ مذر تھی اس کی نصیمِ صبح گرم اور تیز ہوا سے زیادہ سخت تھی اس کی غزہ ہنزل سے زیادہ کڑوی تھی اس کا پانی سامپوں کے زہر سے زیادہ ضرر رسا تھا اس کا آسمان غموں کی بارش برسانے والا اس کے بادل کانٹے برسانے والے اس کی زمین آبلہ دار تھی اس کے سنگ ریزے بدن کی پھنسیاں تھی اس کی ہوا زلط اور خوری کی وجہ سے ٹیڑی چلنے والی تھی اس کی آب و ہوا بیماری کا مخزن اور بدبودار تھی اس کے اندر مرض سستا تھا دوامہنگی تھی اور وہ اتنا کربو بنا کا مقام تھا کہ جب کوئی بخار آتا تو بخار جو تھا وہ موت کا پیغام ہوتا تھا جب کوئی مر جاتا تو ناپاک قسم کے خاکروب اسے ٹانگ سے گسیٹ کر کپڑے اتار کر بے گورو کفن بے غسل بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے ریت میں توڑے میں دبا دیتا تھا اور اس کالے پانی کو انگریز نے وہابیوں کی کالونی بنا دیا تھا یہاں پر وہابی مجاہدین کے بڑے بڑے لیڈر وہاں ظلم کا تختہ مشک بنے رہے اور بے شمار لیڈر جو تھے وہیں پر آسودہ خاک ہو گئے لیکن کسی نے معافی نہ مانگی کسی نے لالچ کو قبول نہ کیا کسی نے ان مسائب سے گھڑا کر راہ حق سے پلٹنا گوارہ نہ کیا عزیز دوستو ہم کو یہ بتایا جائے کہ آج بز میں کہری کے آزادی کے یہ بز میں خود علمبردار جب حجروں اور خانکاہوں کے اندر مہوے خواب تھے یا انگریزی اقتدار کے لیے یہ لوگ مضبوطی کا باعث بنے ہوئے تھے تو ہم کو بتایا جائے کہ وہ انگریز پیتر سال تک کیوں بے چین رہا تھا ہندوستان کے اندر یاد رکھئے اس پیتر سال کے عرصہ میں ایک ہی سیاسی تنظیم تھی جو آزادیہ ہند آزادیہ وطن اور آزادیہ دین کا نام لیتی تھی اور وہ وہابی جماعت تھی اگر کوئی اس کے علاوہ ہے تو ہم کو بتایا جائے ہم ان کی فدمات کو سلام پیش کریں گے ہم ان کی فدمات کو بیان کریں گے لیکن یہ تعریفی حقیقت ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ جتنی جانی قربانیہ ہندوستان کی مقتلگاہ میں تحریک آزادی کے لیے وہابیوں نے دی ہیں کسی دوسرے مقتلے فکر نے اتنی قربانیہ نہیں دی اور انشاءاللہ اب جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس کے استحتام کی خاطر ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے کھڑے ہوں گے پاکستان پاکستان ہم نے بنایا تھا اور انشاءاللہ اس کو ہم ہی بچائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين